جائے گروہ پرام پچھنیا سریسی باویدہ کے سپیچ کے کچھ آنس آلیزنا کرتے ہیں باویدہ بولے ہیں کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو بیمار رہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں سسنگ نگر آسرم میں وہاں ایک لڑکا آتا ہے بغل کے گاؤں سے تھاکر کے کارے میں سوہوگ کرنے کے لئے اس کا ایک آٹھ سال کا بیٹا ہے وہ بیٹا آچانک بیمار پڑ گیا ایسا بیمار پڑا کی چلنے پھرنے لائک نہیں رہا کھڑا ہوتا تو گر جاتا تھا بہت علاج کرانے کے بعد بھی جب کوئی لاب نہیں ہوا ہے تو مجھے آ کر بولا کی دادا کیا کرے میں اپنے بھائی کے افیس میں بیٹھا تھا وہاں ایک لڑکے کو بولا کی انٹرنیٹ کھولو اور یہ جو جو بول رہا ہے سب اس میں ڈالو سمبھاویت روگ جو ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر جو کیا پتا چلا اسے لڑکے کوئی علاج ایلوپتی میں نہیں تھا وہ سن کر میں نے بھوہ نصر میں آئرویدک سکھیاک جو میرے جان پیچن کے ہے ان کو خبر بھیجوایا خبر سن کر انہوں نے ایک سادھارنسی آئرویدک دوا بتایا جو دیو گھر میں ہی مل گئی اس کو مگا کر اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھ کر بولا اس کو اپنے بچے کو کھلانا سات آٹھ دن میں ہی وہ بچہ کھلنے کھنے لگا اب وہ بچہ بلکل سوست ہے پہلے جانئے آپ کو کیا بیماری ہوئی ہے کیا کرنا چاہیے کیسے کھانا چاہیے کیسے پینا چاہیے وہ ساری بات جانئے اس کے بعد کوئی بھی چگھچک جو آپ کو جانکری میں ہے یا سندھان میں ہے ان سے سیوم کیجئے آنند میں رہیے بینا آنند میں رہے کوئی بیماری سے مکتی نہیں مل سکتی ہے جہاں ہتاسہ ہے جہاں گلانی ہے اور پیڑا ریتی ہے وہی آتی ہے بیماری بچپن میں بھوٹ کے بھے لگنے سے رام رام بول بھوٹ بھاگ جائے گا ایسا کہا جاتا تھا میں بولتا ہوں آنند میں رہو آنند میں رہو تب بیماری بھاگے گی گھٹنے میں درد ہوا آتھرائٹیس یہ بہت علاج کریا پھر بھی ایک دم جائے گا نہیں تھوڑا پرسمیت ہو سکتا ہے آتھرائٹیس تو گھٹنے میں ہے دانت میں تو نہیں تو ہم لوگ ہنس کر جیبن بیتا سکتے ہیں ای میرا سلاح ہے جائی گروہ بیتا بیتا